ہم وہی کہیں گے کہ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے دین اور دنیا کی تعلیم الگ لگ نہیں تھی مدرسے کے اندر قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا عدیث کا علم بھی ہوتا تھا مدرسے کے اندر محس کی پڑھائی بھی ہوتی تھی مدرسے میں سائنس کی پڑھائی فلسفہ بھی پڑھایا جاتا تھا اور مدرسے ہی کے اندر آج جو دنیاوی علوم کہلاتے ہیں وہ سارے علوم پڑھائی جاتے تھے لیکن جب انگریز ہندوستان کے اندر آئے اور انہوں نے یہاں کے پادریوں نے ہندوستان کا سروے کیا اور سروے کرنے کے بعد میں برطانیہ میں جا کر بیٹش میں جا کر انہوں نے جو ریپورٹ پیش کی اس ریپورٹ کے اندر انہوں نے اس بات کو رکھا تھا کہ ہندوستان کا ہم نے جائزہ لیا تو وہاں پر مسلمانوں کی ترقی ہمیں اس طور پر سمجھ میں آئی کہ وہاں پر بچہ جب ہوش سمالتا ہے تو بچے کو وہ مکتب کے اندر داخل کر دیتے ہیں بچہ چیار سال سے ہی پانس سال سے ہی علم دین حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے تو مسلمانوں کا کوئی ایسا بچہ ہمیں نظر ہی نہیں آیا جسے اپنے دین کے بارے میں معلومات نہ ہو ہر بچہ دین کی معلومات رکھتا ہے ہندوستان کے اندر انگریزوں کے زمانے کے اندر کتنے مدرسے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سلطان محمد تغلق کے زمانے کے اندر سب دلی کے اندر ایک ہزار مدرسے چلا کرتے تھے سب دلی میں ایک ہزار مدرسے چلتے تھے ہندوستان کے اندر کتنے ہزار یا لاکھ سے کتنے اوپر مدرسے چلتے تھے اس کا بھضات اندازہ لگائیں تو انگریزوں نے یہ ریپورٹ پیش کی تو وہاں پر یہ پاس کیا گیا کہ وہاں پر لوگوں کو مذہب سے دور کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو مکتب میں داخل کراتے ہیں انہیں شروع کے اندر جو قائدہ پرانے پاک اور دینیاز سکاتے ہیں ان سے دور کیا جائے تو کا دور کرنے کا طریقہ کیا ہے تو کا دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر انگریزی تعلیم کو عام کیا جائے اور انگریزی تعلیم کی بنیاد پر لوگوں کو نوکریاں دی جائے تو جب انگریزی تعلیم الگ ہو جائے گی اور انگریزی تعلیم کی بنیاد پر نوکری دی جائے گی تو پھر نوکری کے لیے لوگ ادھر انگریزی تعلیم اور اسکولوں کی طرف مائل ہوں گے اور دینی تعلیم کی طرف رقبت کم ہو جائے گی تو دین سے دیرے دیرے دور ہونا شروع ہو جائیں گے یہ بریٹش کے اندر ایک پلان تیار ہوا اٹھارہ سو پیتیس کے اندر ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کی طرف سے اس بات کی شفاری کی گئی کہ ہندوستان کے اندر انگریزی تعلیم کو آگے بڑھایا جائے پھر اس کے بعد میں اٹھارہ سو چوالیس کے اندر باقاعدہ اس کی مہم چلی کہ ہندوستان کے اندر نوکری انگریزی تعلیم کی بنیاد پر دی جائے اب یہ مہم آگے بڑھی یہاں تک کہ جب اٹھارہ سو ستاون کا زمانہ آیا مسلمانوں نے اور سارے ہندوستان والوں نے مل کر کے انگریزوں کے خلاف علم جہاد کو بلند کیا لیکن اللہ کی مرضی وہ جہاد کا جو پلان چلا تھا جو تحریک چلی تھی وہ کامیابیوں سے ہم کی نار نہ ہو سکی اس کے بعد میں ہندوستان کی سرزمین پر جو نقشہ ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے سیکڑوں کلومیٹر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی عالم کی لاش نہ نظر آ رہی ہو جگہ جگہ علماء کو فانسی کے فندے پر لٹکایا گیا مدارس کو ختم کیا گیا علماء کو ختم کیا گیا پھر اٹھارہ سو ستاون کے بعد میں دہلی، بینگلور، پنارس، مدرس، ممبئی اور چنائی وغیرہ بڑے بڑے ہندوستان کے شہروں کے اندر بڑی بڑی انگریزی کی انورسیٹیاں قائم کی گئی ان انورسیٹیوں کے اندر انگریزی تعلیم کو لاغو کیا گیا اور وہاں کے تعلیم یافتہ لوگوں کو نوکریاں دی جانے لگی پھر یہاں سے پلانی شروع ہوئی وہ آپ زمانہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور آج کے حالات کو دیکھ لیں آپ دیکھ لیں ہماری سوچ میں کتنا فرق آیا ہماری فکر کے اندر کتنا جو ہے وہ کتنی تبدیلی آئی ہمارے بچے اسکول کی طرف رغبت کرنے لگے کیوں؟ آلہ تعلیم پا کے نوکری ملے آلہ تعلیم پا کر کے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہمارے بچے ڈاکٹر بننے لگے لیکن دینی تعلیم سے دور ہو گئے ہمارے بچے انجینئر بننے لگے دینی تعلیم سے دور ہو گئے ہمارے بچے کومرس تو کرنے لگے بیکوں میں نوکری تو کرنے لگے لیکن دینی تعلیم سے دور ہو گئے ہمارے بچے بہت سارے دنیاوی ڈپارمنٹ کے اندر آلہ آلہ کورسیس تو کرنے لگے لیکن دینی تعلیم سے دور ہو گئے اب نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے آج کا ہمارے معاشرے کا بڑا تعلیم یافتہ تفتہ دنیا کی تعلیم میں تو ایک نمبر پر نظر آتا ہے لیکن انہیں صحیح ڈھنگ سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا انہیں سرہ فاتحہ صحیح طور پر یاد نہیں ہے نماز کی سنتیں نماز کے واجبات انہیں یاد نہیں ہے صحیح ڈھنگ سے انہیں نماز جنازہ کا طریقہ معلوم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ انہیں معلوم نہیں ہے یہ کہاں سے تبدیلی آئی جو مسلمان کا بچہ سب کچھ جانتا تھا تو دین سے دور کیوں ہو گیا اس کی وجہ یہی ہے بریٹش پارلمیٹ کے اندر جو دینی تعلیم سے دور کر کے انگریزی تعلیم کے اندر انہیں گھسانے کی جو ایک پلاننگ ہوئی تھی وہ اپنے پلاننگ میں کامیاب ہو گئے میں نے ایک مختصر سا خاکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھا اب آپ اپنا جائزہ لے کر کے مجھے بتائیں کہ انگریز اپنے مقصد میں کامیاب ہوا کے نہیں ہوا میں اپنا جائزہ لوں آپ اپنا جائزہ لیں اور جائزہ لینے کا طریقہ یہ ہے آپ کے پاس وہ وقت ہے آپ اپنا وقت دین کے لئے دینی تعلیم کے لئے زیادہ دیتے ہیں یا دنیاوی تعلیم کے لئے ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم کے لئے اسکل کے اندر پانچ چھ گھنٹہ دیتا ہے پٹیوشن میں دو تین گھنٹہ دیتا ہے دینی تعلیم کے لئے مدرسے میں یا تو ایک گھنٹہ دیتا ہے یا وہ بھی دینے کے لئے تیار نہیں ہے ہم ہمارا پیسہ لذر کرے ہمارا پیسہ پان سو ہزار دو ہزار فیز کی شکل میں ہر مئینہ دنیاوی تعلیم کے لیے جاتا ہے ہم دینی تعلیم کے لیے ہر مئینہ ڈیٹھ سو روپیہ دو سو روپیہ اور ڈھائی سو روپیہ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتے ہیں یا جی مار کر کے دیتے ہیں آپ اپنی توجہ کو دیکھیں ہماری توجہات دنیاوی تعلیم کی طرف اتنی نظر آتی ہے ہم ہمارے بچے کا سب میں ٹائم ہے تو فجر کی ازام سے پہلے اٹھ رہے ہیں بچے کا ٹپین بھی تیار کر رہے ہیں بچے کو بنا سوار بھی رہے ہیں اور اس کے بعد میں امگلی پکڑ کر کے روڑ پر بھی لے کے جا رہے ہیں اسے رکشے میں بٹا رہے ہیں بچہ جب پڑ کے آ رہا ہے تو آنے کے بعد اس کو لینے بھی جا رہے ہیں اور جب بچہ گھر پہ آ رہا ہے پوچھ بھی رہے تم کیا پڑ کے آئے ہو پیٹیوشن بھی بھیج رہے ہیں ہمارا بچہ جب دینی تعلیم کے لئے جاتا ہے اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ سم میں آٹھ بجے آؤ کہتے ہیں ہمارا بچہ حضرت اتنی جلدی تو نہیں اٹھ پائے گا جب بچے کو مدرسے میں بھیجنے کی باری آتی ہے جیسے بچہ مو اٹھا کر کے اٹھ کر کے چلا آتا ہے نہ تو بالوں میں کنگی کر کے آ رہا ہے نہ کپڑے سوار کر کے آ رہا ہے بچہ جب دینی تعلیم کے لئے آ رہا ہے اگر دینی تعلیم کے لئے بچہ پڑھ کے گیا گھر پہ گیا کسی نے نہیں پوچھا تم کیا پڑھ کے آئے ہو کسی نے نہیں پوچھا استاد نے تم کو کیا یاد کرایا ہے یہ دنیاوی اور دینی تعلیم کے اندر ہماری توجہ کا حال ہے اسی طرح اگر میں چاہوں تو پورا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھو آج دینی تعلیم کے ساتھ میں جو ستیلا سلوک ہم لوگ کر رہے ہیں یہ ہماری فکر نہیں ہے یہ ہماری سوچ نہیں ہے یہ ہندوستان کا سروے کرنے کے بعد میں یہاں کے لوگوں نے پادریوں نے جو بیٹش کی پارلا میٹ کے اندر جا کر کے پلان پیش کیا تھا اس پلان کی کامیابی کا نتیجہ ہے انگریزوں نے اس پلان پر کامیاب کیا وہ کامیاب ہو گئے اور آج ہم دینی تعلیم سے دور ہو گئے اور دینی تعلیم کے ساتھ میں ہمارا ایسا ستیلا سلوک ہوا اللہ اکبر اس کا نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے میں آپ کی بات نہیں کرتا جن بوڑوں سے میرا رابطہ ہوتا ہے ان بوڑوں سے جب میں پوچھتا ہوں تم دینی تعلیم کہاں تک پڑے ہو تو وہ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتے ہیں میرے باپ آپ نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا میرے ماں باپ نے مجھے مسائل کا علم نہیں دیا میں دینی مسائل کو نہیں جانتا ہوں میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں آج کے بوڑے ہمارے پاس میں آ کر کے رو پڑھتے ہیں میرے ماں باپ نے مجھے دینی تعلیم سے آراستہ نہ کیا کاش میرے باپ نے مجھے دینی تعلیم دلائی ہوتی میں آپ سے کہتا ہوں کل کو جب آپ کے بچے بوڑے ہو جائیں تم اپنے امام کے سامنے جا کر کے افسوس نہ کرے آج تمہارے پاس میں موقع ہے تم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اپنے بچوں کو دینی مسائل سکھاؤ تاکہ کل تمہارا بچہ جب بڑا ہو جائے اور امام اور عالم کے سامنے جائے تو فخر سے کہے حضرت میرے ماں باپ پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہو میرے باپ باپ دنیا سے گئے لیکن مجھے دین کا علم سکھا کر کے گئے مجھے قرآن پڑھا کر کے گئے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج جب شب برات آتی ہے شب میراج آتی ہے جو میرات آتی ہے تو لوگ تلاش کرتے فرتے ہیں بانگی صاحب کہاں پہ ہے امام صاحب کہاں پہ ہے خادم صاحب کہاں پہ ہے کل ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو کاش آپ کی والدین نے آپ کو سکھایا ہوتا آپ قرآن پڑھتے اور پڑھ کے اپنے ماں باپ کو سواب پہنچاتے ان کی قبروں کے اندر رحمتوں کے فول کھلتے بھی نظر آتے آج اپنی قبروں میں افسوس کر رہے ہوں گے کل کو تمہیں اپنی قبروں میں افسوس نہ کرنا پڑے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دو کل تمہارا بچہ بڑا ہونے کے بعد میں تمہارے دنیا سے جانے کے بعد میں کسی امام کو تلاش نہ کرے کسی بانگی اور خادم صاحب کو تلاش نہ کرے بلکہ قصرہ سے قرآن پڑھے ہر مہینے قرآن ختم کرے اور اس کے بعد میں کہا ہے اللہ جو میں نے قرآن پڑھا اللہ اس کا سواب تو میرے ماں باپ کو پہنچا دے تاکہ قبر کے اندر تمہارا اجالہ ہوتا ہوا نظر آئے آلہ حضرت امام علیہ السنت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو دنیا سے ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ان کا حق ختم نہیں ہوتا ہے ان کے حقوق میں سے بڑا حق یہ ہے کہ ماں باپ کو عیسال سواب کیا جائے جب تمہیں پڑھنا ہی نہیں آتا تو عیسال سواب کیسے کرو گے اور میں آپ ایک خاص بات اور بتا دوں آج کے جو ہمارے بڑے لوگ ہیں جن کے ماں باپ انہیں صحیح طریقے سے صحیح طریقے سے دینی تعلیم نہیں دی وہ اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں غلط طریقے سے پڑھتے ہیں جب پڑھتے ہیں انہیں صواب نہیں ملتا جب انہیں صواب نہیں ملتا تو اپنے ماں باپ کو صواب کیا پہنچائیں گے لہٰذا تم اپنے بچوں کو صحیح دینی تعلیم دو تاکہ وہ پڑھے انہیں صواب ملے تو اس کا صواب وہ تمہارے مرنے کے بعد میں تمہیں پہنچا سکے آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر جمعہ کو جو اپنے بچوں کے آمال ہوتے ہیں والدین کے سامنے قبروں میں پیش کیے جاتے آمال اچھے ہوتے ماں باپ خوش ہوتے ہیں آمال اچھے نہیں ہوتے ماں باپ کے چہرے مرجا جاتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں قبروں کے اندر خوشی ملے تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھاؤ تاکہ تمہارا بچہ دین پر عمل کرے تو تمہیں قبروں کے اندر بھی اس کی راحت مل سکے